بڑی خبر اترکاشی سے جہاں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے 7 لوگوں کی موت ہو گئی وہیں 347 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ کشنپور گاؤں میں 56 لوگ کورونا پوزٹیف آئے گئے جس کے چلتے پرشاسہ نے گاؤں کو سیل کر دیا ہے اترکاشی میں بڑھتے کورونا کیس کے بیچ کورونا کا ٹیکہ لگانے کا کام بھی زورو پر ہے جس کے چلتے ٹیکہ لگانے والے سینٹرز پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی حالانکہ لوگ ٹیکے کے چکر میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کر رہے ہیں دیکھیں 18 سے 45 سال کے جو بیکٹیوں کا ویکسینیشن کا کاری آج پر آرام ہو گیا ہے اور ہم کو جس سنکھیا میں ویکسین پر آتھوں گے موشی سنکھیا میں اپنے سینٹرز بڑھاتے جانکے ابھی ہم جو سینٹرز چلا رہے ہیں وہ ایک اور دو ہم یہاں پر اترکاشی میں بڑے سینٹر چلا رہے ہیں اور ایک ادھر یامنا گھٹی میں چلا رہے ہیں ادھر نینی تال میں یوہاں کے ویکسینیشن کیمپ کے ادھھاتن کے موقعے پر مکہ منتری تیرت سنگھ راوت نے کہا کہ سرکار نے 50 لاکھ یوہاں کو ویکسین لگانے کا بیڑا اٹھایا ہے ہائی کورٹ کے نردیشوں پر سی ایم نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی تیسری لہر روکنے کی تیاری کر لی ہے مکہ منتری نے لوگوں سے ماسک لگانے، سوشل ڈسٹینسنگ اپنانے اور سرکاری گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کی بھی اپیل کی ہے مکہ منتری نے کہا کہ ان کے سرکار جنتا کے ساتھ ہے اور جنتا کا دکھ درد دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے سرکار جنتا کے ساتھ اور جنتا کا دکھ درد دیکھنا یہ ہمارا کرتے بے ہمارا دھرمہ ہے اور ہماری شرکار میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلا نینے لینے والی ہوگی اب تو سبھی نے لیا ہے 50 لاکھ سے اوپر کی سنکیا ایسا یوہ یوہتوں کی ہوتی ہے ان کو ہم نے فریو ایکشن لگانے کا ایک کام کیا ہے جمعہ لیا ہے ماننے بیدائے لوگ اپنے بیدان سبا میں ایک کروڑ روپے یا کوویڈ کے لئے خرچ کریں گے یوں تو اتراخن کے ہر زلے میں کرونا کے معاملے لگتار سامنے آ رہے ہیں لیکن دہرادون میں استثیتی سب سے زیادہ خراب ہے دہرادون میں 18 مئی تک سختی کے ساتھ کوویڈ کرفیو لگایا گیا ہے لوگ کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں اس کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن نے ہوم ڈیلیوری کو بڑھاوا دیا ہے تاکہ روز مرہ کی ضروری چیزیں لوگوں کے گھر پر ہی مہیا ہو سکیں دہرادون کے ڈی ایم نے بتایا کہ کچھ دنوں سے کرونا کے معاملوں میں کمی آئی ہے ہر روز دس ہزار لوگوں کی سیمپلنگ کی جا رہی ہے وہیں اسپطالوں میں آئی سیو بیٹس، آکسیزن، بیٹس بھی لگتار بڑھائے جا رہے ہیں زلہ دکاری نے بتایا کہ ڈی آر ڈیو کی طرف سے بنائے جا رہے پانچ سو بیٹس کے ہسپٹل کی شروعات اگلے ہفتے ہو جائے گی دیکھئے ہمارے ہاں جو ہے پچھلے تین دنوں سے جو ہے کیسے کم آ رہے ہیں لیکن ابھی یہ تھوڑا پری میچور ہوگا کہنا کیونکہ ابھی اس کو ایک دو دن اور ہم دیکھیں گے کہ ٹرین کس طریقے کا ہے ٹیسٹ لگ بھگ اتنے ہی ہیں ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اس لئے اگر وہ ٹرین جو ہے اگر اس میں آئے گا تو بتا پائیں گے لیکن ڈیفینیٹلی آج کل ہم نے جو ہے کچھ ہسپٹلز بڑھائیں ہیں ان میں آئی سیو اور آکسیجن بیٹس بڑھائی گئے ہیں وہیں اتراخند میں کرونا کے معاملے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں آج کرونا کے سات ہزار اکسو بیس نئے معاملے سامنے آئے جبکہ کرونا سے ایک سو اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی آج چار ہزار نو سو تینتیس مریض ٹھیک ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے ہیں تو بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک سو اٹھارہ لوگوں کی کرونا کے چلتے جان چلی گئی ہے اور سات ہزار اکسو بیس نئے کیسز سامنے آئے مہین چار ہزار نو سو تینتیس مریض ٹھیک ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں تو کرونا اپ ڈیٹ کس زلے میں کتنے کیسز ہیں وہ بھی ہم آپ کو لگاتار گرافک سے زریعہ بتا رہے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لئے اپ ڈیٹ کے لئے روک کریں گے دہرہ دون سے سائی ہوگی روی کینطورہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روی آپ سے جاننا چاہیں گے آج چار ہزار نو سو تینتیس مریض ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ سات ہزار سے اوپر جو ہے مریض نئے سامنے آئے ہیں اور ایک سو اٹھارہ لوگوں نے جان گبائی ہے کرونا کے چلتے ابھی جو استثیتی ہے اس کو لے کر کیا اپ ڈیٹ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں لوی اگر ہم پچھلے دو دنوں کی بات کریں تو اس میں کرونا کے آنکروں میں ہلکی سی کمی آئی تھی اور یہ مانا جا رہا تھا لیکن آج کی آنے والے دنوں میں اور زیادہ کمی اس میں آئے گی لیکن آج کی آنکروں نے پھر سے چونکا دیا ہے چنتہ پھر سے ایک بار پیدا کر دی ہے اتراخن کا اگر پہاڑی زلوں کے اگر آج آپ گھور کریں گے تو پہاڑی کئی ایسے زلیں ہیں جہاں پر کی آنکریں بڑے ہیں وہاں دہرادون کی بات کریں تو سب سے پرواہوی زلہ ضرور ہے لیکن قریب دھائی سو سے تین سو ماملے آج کم آئے ہیں پیشلے آنکروں سے مطابق تو اگر دیکھا جائے تو لگاتار جو کورونا کا سنکرمن ہے اتراخن میں لگاتار بڑھ رہا ہے دو بہت مہتوپون چیزیں ہیں جو ابھی ابھی شاسن سے پاریت ہوئی ہیں ایک ہائی پاورٹ کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جس کا ادیقش مکہ سچیب ہوں گے اس میں دس اور سدسیب اس کمیٹی میں ہیں اور ان کا کام ہوگا کی کس طریقے سے پرواہوی نیانترن کورونا پر لگایا جا سکے اور اس کے ساتھ کس طریقے سے بہاوی رنڈیتی تیار کی جا سکے اس کے ساتھ ایک بہت مہتوپون ہے کیونکہ 18 سے 45 آئیور کا ویکسنیشن ابھیان چل رہا ہے ویکسن ہمارے پاس ابھی بہت کم افلب ہے سنکھیا زیادہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ایک کمیٹی اور بنائے گئی ہے اس کمیٹی کے یہ سجاو ابھی سرکار کو دیے جائیں گے کہ کس طریقے سے باہری دیشوں سے بھی کیا ویکسن کو ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی سویدہ بنتی ہے اس طریقے کی اگر سمبھاونایں بنتی ہیں تو اس کو بھی کیا جائے گا تاکہ جو ویکسنیشن کا عبیان ہے وہ کسی طریقے سے پرواہویت نہ ہو تو پوری کوششے کی جا رہی ہیں جہا تک کورونا کی آنکڑوں کا سوال ہے وہ لگاتاری دن پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ سکتی کے ساتھ کوویٹ کرفیو لاغو کیا گیا ہے پورے پردیش میں دس بے تکی آوشک سیوان کی دکانے بھی کھولی ہیں ایسے میں اب لوگوں کو تھوڑا سا اور زیادہ احتیاط کی آوشکت ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا خند میں جو کوویٹ کا خطرہ ہے وہ ابھی کہیں بھی ٹلا نہیں ہے جی ایسے میں ویکسنیشن کو لے کر کیا جانکاری مل رہی ہے ویکسنیشن کس طرح سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے لوی دیکھیں اگر اٹھارت سے چوالیسو آیو ور کی ویکسنیشن کی بات کریں تو اتنا خند میں انماندی تک سنکیہ پچاس لاکھ کی ہے ابھی ہمارے پاس صرف ایک لاکھ اووشیڈ کی ویکسن اتنا خند میں پہنچی ہیں ویکسنیشن بھلے ہی شروع ہو گیا ہو لیکن ابھی لوگوں کا پنجی کران نہیں ہو رہا ہے جس کی پیچھے کی وجہ ہے کیونکہ اتنا خند سرکار کے پاس سواستے ویواغ کے پاس ہے نہیں ایسے میں کس طریقے سے ویکسن کی اپلپ دیتا ہو اور اس کے انپلپ دیتا کو دور کیا جا سکے اسی کو دیکھتے ہوئے جس کمیٹی کے ہم بات کرے تھے وہ بنائے گئی ہے اس میں ایک وچار ہوگا کیا باہری دیش جو ویکسن کا اتنا خند کر رہے ہیں وہاں سے کیا ایمپورٹ کی جا سکتی ہے اتنا خند میں ویکسن اس کے لئے کیا پرکریا ہوگی کیا تیاریاں کرنی پڑیں گی اس کو لے کر کمیٹی ہے وہ اپنے سجاؤ دے گی اور اس کمیٹی کے سجاؤ کے بعد باہر سے ویکسن کو یہاں پر آیات کیا جا سکے گا ایسے میں جو ویکسنیشن کا جو ویکسنیشن اتنا خند میں چل رہی ہے اس ویکسنیشن کی جو پرکریا ہے وہ ستت روپ سے چلتی رہے اسی کو دیکھتے ہوئے اس طریقے کی ایک کمیٹی بنائے گئی ہے اس سے نشیط طور پر اتنا خند کو فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے زیادہ ترکیوں کی زلوں میں بہت کم ویکسن پہنچی ہے ایسے میں لوگ جب ویکسنیشن کے لیے ریسٹریشن کرا رہے ہیں تو ان کا ریسٹریشن ابھی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ویکسن کی اپلاب دیتا نہیں ہے تو ایک بڑی رہات ہوگی تاکہ ویکسنیشن کی جو پرکریا ہے وہ نیرندتر لگاتا چلتی رہے جی روی بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اپڈیٹ دینے کے لیے تو کرونا کے معاملے اب بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اسی لیے سافدھانی بہت ضروری ہے اور کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کرنا بھی بہت ضروری ہے حالانکہ ویکسنیشن کے ریجسٹریشن کو لے کر جو دکتیں آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے آنے والے سمیہ میں وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی وہیں الموڑا زلے میں بھی گیارہ مئی سے اٹھارہ تک بڑھائے گئے کوویڈ کرفیو کا ویاپک اثر دکھائی دیا بازاروں میں بھیڑنا کے برابر دیکھنے کو ملی زلہ پرشاسن دوارہ زلہ مخیالے کے چوک چارہوں سے لے کر زلے کے انہے قضبوں میں کڑائی سے کوویڈ کرفیو کا انپالن کروایا جا رہا ہے راجو سرکار کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق صبح چھے سے دس بجے تک ہی ضروری سیوہ والی دکانیں کھلی رہی ہیں ادھر مسوری میں کرونا کرفیو کے نیموں کا اولنگن کرنے والے لوگوں پر پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہے پولیس نے مسوری کے چوک چارہوں پر سگن چیکنگ ابھیان چلایا اور بے وجہ گھومنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے پولیس نے مسوری کے کنٹینمنٹ زون کا بھی نیڈکشن کیا اور کنٹینمنٹ زون میں رہنے والے زبی لوگوں کو کنٹینمنٹ زون کے نیموں کا پالن کرنے کی اپیل بھی کی تو بے وجہ باہر نکلنے والے لوگوں پر پولیس سخت کاروائی کر رہی ہے سخت سگن چیکنگ ابھیان پولیس نے چلا رکھا ہے کورونا کرفیو کال میں باہر گھومنا اب مہنگا پڑے گا کورونا مہماری کا خوف لوگوں میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے پرجنوں کے شب کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ایسا ہی کچھ دیرادون کے نہرو کالونی تھاناک شیطر میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک نجی اسپتال میں بھرتی ایک بیٹی کی کورونا سنکٹرمنٹ سے موت ہو گئی جس کے بعد مرتق کے پرجن شب کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر گاؤں چلے گئے جانکاری کے مطابق تہری نیواسی رتن سنگھ راوت کو ان کے پریوار والوں نے چھ مائی کو اسپتال میں بھرتی کروایا تھا جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم ٹوڑ دیا جس کے جانکاری ملتے ہی ان کے پرجن شب کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر گاؤں چلے گئے جس کے بعد اسپتال نے انہیں فون بھی کیا لیکن ان کا فون سوچ آف آیا یہ سوچنا اسپتال پربندہ نے پولیس کو دی پولیس کرمیوں نے پی پی کٹ پہن کر مرتق کا رائیپور کے شمچان گھاٹ میں انتن سنسکار کر آیا ادھر حلدوانی کے سرکٹ ہاؤس میں کووڈ کے پرباری منتری بنشیدر بھگت نے سواستے ویبھاگ زلا پرشاسن اور نجی اسپتال پربندگوں کے ساتھ بیٹھک کر کووڈ کی ویوستاؤں پر چرچہ کی ہے اس دوران نجی اسپتالوں کے منبانی اور مریضوں کے ساتھ کی جارہی لوٹ پر منتری بنشیدر بھگت کا پارا چڑ گیا انہوں نے بیٹھک میں نجی اسپتال سنچالکوں کی جم کر کلاس لگائی اس دوران انہوں نے سواستے ویبھاگ اور زلا پرشاسن کو نردیش دیا ہے کہ جو بھی نجی اسپتال سنچالک منبانی کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے اس کو لے کر کل سے چیکنگ ابھیان بھی چلایا جائے گا اس دوران بنشیدر بھگت نے سواستے ویبھاگ اور ڈرکس ویبھاگ کے رویے پر بھی جم کر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سواستے ویبھاگ اور ڈرکس ویبھاگ اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں لا پرواہی برت رہائے ایسے میں ویبھاگ کے کرمچاری اپنے کام کو بکو بھی نبھائیں نہیں تو ان کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے ہم نے سرکاری جو مسینجری ہے اس کو لیے بھی کہا ہے اور پرائیویٹ اسکتال کو بھی شروع سے کہا ہے کہ ایک تو بڑی سکتی سے کہا ہے کہ وہ ریٹ لسٹ لگائیں اور کتنے بیٹ ہمارے پاس آج اپلد ہیں کتنے بھرے ہوئے ہیں کتنے کھالی ہیں یہ کل سے ہم چیک کروائیں گے اپنی ٹیم سے یہ ہم نے کہہ دیا کہ جو سوچن کرے گا اور بیٹ کھالی ہونے کے بعد بھی بیٹ نہیں دے گا تو کوویٹ کے لگاتار بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ابھی تک کی گئی ویوستہوں کے ساتھ آگے کوویٹ سے نبٹنے کے لیے کیا ویوستہوں کی آوشکتہ ہے اس کو لے کر کیابنٹ منطری بشن سنگھ چوپال نے پیتھارا گھر زلا پر شاسن سواست ویبھاگ پولیس نگر پالکہ کے عدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس دوران انہوں نے عدھکاریوں کو نردیش دینے کے ساتھ شاسن اس طرح کے معاملوں میں مکہ منطری سے بات چیت کرنے کی بات کی انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر بیٹھک بلائی گئی اور گرامین علاقوں میں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کرانے پر زور دیا گیا ہے جس پر سے کانگریس بیدھائی کادیش سنگھ چوہان نے ادھم سنگھ نگر کے سواست محکمے کی کارپرنالی کو لے کر سوال اٹھائے ہیں جس پر کے سرکاری اسپتال میں پہنچے ویدھائی کادیش چوہان نے کووڈ کال میں کارے کر رہے اسپتال کرنیوں کو پشت پہ بھیج کر ان کا اصطحہ بڑھایا اس دوران انہوں نے کہا کہ انہوں نے پچھلے سال ویدھائی کنیدھی سے پندرہ لاکھ روپے سواست ویبھاگ کو جس پر اسپتال کے لیے دیے اس میں سیسواست ویبھاگ نے ایک ایمبولنس خرید کر دے دی جبکہ باقی بچے سات لاکھ سے ادھک دھنراشی کا اپیوگ آج تک نہیں کیا گیا جبکہ اسپتال کو بیٹ سہید کئی انہوں نے انہیں ضروری سامان چاہیے جس کے لیے انہوں نے پھر سے ویدھائی کنیدھی سے دس بیٹ، بیس سیلنڈر اور آکسیزن میٹر خریدنے کا پرستاو دیا ہے میں جب سے کورونا مہماری آئی ہے اسپتال میں میں سمجھتا ہوں ایک دن یا دور دن چھوڑکے میں روز ہی آرہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے چھت کے جنتہ کوئی ایسو بھی دھن رہا ہوں اور میں یہاں کے ڈوکٹر سے بھی بارتا کرنا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی کریں تو میں آپ کو بادا ہوں میں پچھلے سال جب ہی ایک کورونا مہماری آئی تھی دیش میں کورونا سنکرمنٹ کی دوسری لہر کے بڑھتے معاملوں سے اب گاؤں میں بھی کورونا کو لے کر دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے گرامین علاقوں میں اس بار کورونا کی چپیٹ میں ہیں لیکن ابھی تک روڑکی زلہ پرشاسن اور سواستی ویبھاگ نے گرامین علاقوں کی سدھ نہیں لیے جس سے گاؤں میں رہنے والے لوگ پریشان ہیں روڑکی کے نارسن خرد گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں اب تک سواستی ویبھاگ کی ٹیم نہیں پہنچی ہے نارسن بلوک میں ساٹھ سے ادھیک گاؤں ہیں اور وہ صرف ایک سی ایچ سی کے بھروسے ہیں جس میں کئی لوگ تو اسپطال تک ہی نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس سے گاؤں میں شیطر کے لوگوں میں کورونا کو لے کر ڈر اور بھے کا محول مستر پہ جو پہلے کے پردھان بھی تھے اور جو انیہ لوگ ہیں ان سے انروت کیا گیا ہے اور ایک کمیٹی بھی بنوائی جا رہی ہے جو بھی بیکتی جو ریڈ جون سے آ رہا ہے ریڈ سپوٹ ایریا سے آ رہا ہے انیہ سٹیٹ سے تو ایسے لوگوں کو فال سیون ڈیز کے لیے تو جو ایک بلیز کورنٹین کی بیوستہ ہے تو وہیں پہ کورنٹین کریں اور کوچ اسی طرح کے حالات رشکیش میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ڈوئی والا ویدھان صبح کے بڑیرنا گاؤں میں ایک ہفتے سے سنناٹا پسرا ہوا ہے گاؤں میں قریب دو درجن لوگ بخار اور خانسی سے پیڑے تھے گاؤں میں سب ہی لوگ ڈرے اور سہمے ہیں چکتسہ سویدھا اپلپ دنا ہونے کے قارن لوگ گھر میں ہی اپنا علاج کر رہے ہیں کورونا کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کی آواجہی گاؤں میں بھی بند ہے لوگ گھروں میں ہی قید ہیں اکہ دکہ لوگ ہی باہر نکل رہے ہیں درپیتھارا گڑ میں شہر سے لے کر گاؤں تک لکاتار بڑھ رہے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سواستے ویبھاگ نے نئی قوایت شروع کر دی ہے اب سواستے ویبھاگ آشا ورکروں کے مادھیم سے ایک ڈرامین شیطروں میں گھر گھر تک دوائیوں کو پہنچانے کے ساتھ کورونا کے گمپیر مریضوں کی سوچنا زلہ مخیالے تک پہنچانے کے ساتھ کو پلس میٹر اور میڈیکل کٹ دینے کی اپیل کی ہے تاکہ گھر گھر تک سبیدہ پہنچائی جا سکے جس سے کوئی بھی بیمار پڑتا ہے تو اسے میڈیکل کٹ اپلپد کرائی جا سکے اور اس کا آپسیزن لیول بھی پتا چل جائے دیش بھر میں کورونا مہاماری کا پرکوب بڑے پیمانے پر بڑھ رہا ہے اس کاراڑ آکسیزن سیلینڈر کی بھی کافی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے ہردوار کے بی ایچ ایل دوارہ آکسیزن سیلینڈر کی کمی کو دور کرنے کے لیے دو پلانٹ بنائے گئے ہیں جس میں بھاری ماترہ میں آکسیزن دیش کے کئی راجیوں کو بھیجی جا رہی ہے آج اتراخن کے کیابنٹ اور ہردوار کے پرباری منتری ستپال مہاراج نے بی ایچ ایل آکسیزن پلانٹ کا نیرکشن کیا اور منتری نے پران وائیو پلبد کروانے کے لی کارے میں لگے بی ایچ ایل کی پرشنسہ بھی کی ہے دیشن کیا یہاں آکسیزن بن رہی ہے اور میں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ جنزاد کام کر رہے ہیں آکسیزن بنا رہے ہیں میں ان کو بہت بہت سلام اور دھنیمات دینا چاہتا ہوں کہ وہ سماج کی سیوا کر رہے ہیں جو کرونا سے پیڑت ہے ان کے لیے پران وائیو دینے کا کام کر رہے ہیں یہ پلانٹ ہمارے چل رہے ہیں جنزاد چل رہے ہیں تین ہزار کی لائے وقت کپیسٹی ہے جس میں سے کچھ یوپی بھی جا رہے ہیں پر جو کہ آنے والے سمیں میں بہت ڈیمائنڈ آ سکتی ہے تو اس کے لیے میں ہمارے کینڈری منتری جاوڑکر جسے انبلود کر رہا ہوں کہ ایک پلانٹ اور لگایا جائے میں جھارکھن کے ٹاٹا نگر سے نکلی آکسیزن ایکسپریس 120 میٹری ٹن آکسیزن لے کر آج رات قریب 11 بجے دہرادون پہنچ جائے گی آکسیزن ایکسپریس آج صبح دو بجے چھے کنٹینر کے ساتھ ٹاٹا نگر سے روانہ پوئی قدیش کے لیے رہت بھری خبر